گجرات کے علاقہ منگوالگربی کی جامعہ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں محفل ملاد بسلسلہ دستار بندی تکمیل درس نظامی زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا افتخار مدنی منقد ہوا جس میں تلافت قرآن پاک کی سادت حافظ اسرار نے جبکہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادری افضل نقش بندی اور محمد عثمان مدنی نے حاصل کی حسوسی خطاب رکن اشورہ الہاج حضرت علامہ مولانا محمد اسد مدنی صاحب نے ایمان افرود خطاب کیا محفل میں علاقہ بار سے سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت کی محفل کے احتمام پر تمام آنے والے افراد کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر علماء اکرام نے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الحمدللہ علیہ احسانی ہی آج ہمارے لئے خوش قسمتی کہ ہمارے یہاں پر منگوال کی سرزمین کے اندر اللہ پاک کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے مولانا حافظ محمد زیشان اتاری المدنی یہ درس نظامی کا کورس مکمل کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اللہ پاک انہیں اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کی فیوز و برکات سے علاقے کے نوجوانوں کو خاص طور پر مستفید فرمائے یہ دعوت اسلامی کے زیر احتمام دو سال کا مفتی کورس ہوتا ہے وہ کورس کرنے کے لئے اللہ پاک کے فضل اور اس کی توفیق سے اب یہ الحمدللہ لاہور کا سفر کریں گے لاہور کے اندر دو سال کے لئے یہ مفتی کورس کرنے کے لئے جائیں گے اسلام سے دوری میں مین ایک کردار وہ آج کل سوشل میڈیا کہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے کیونکہ نوجوانوں کو مساجد سے دور کیا مساجد سے صرف دور نہ ہوئے بلکہ علماء سے دور ہوئے جب علماء کی صحبت سے دور ہوئے انہوں نے دین سیکھنا سوشل میڈیا سے شروع کیا جس کی وجہ سے وہ نئے نئے ترہ ترہ کے فتنوں کے اندر مقتلا ہوئے اور ہماری مساجد کی ویرانی کا سبب بنے اور ہماری مساجد بھی جو ویران ہوئی ہمارے علماء سے دور ہوئے جس کی وجہ سے انہیں زندگی کے اندر ترہ ترہ کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا میں یہاں پر احل یعنی منگوال کو خاص طور پر اور اس اجتماع پاک کی برکت سے جہاں جہاں پر بھی یہ ہمارا پیغام پہنچے ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیں ہماری اولاد کن کاموں کے اندر مصروف ہے والدین اپنی تربیت جو اولاد کی کرنی ہے اس سے غافل ہونے کی وجہ سے اولاد ترہ ترہ کے فتنوں کے اندر مقتلا ہے والدین کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہاں سوچنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے یہ پودے ہیں ایک نئے پودے ہیں بلکل طرح تازہ ایک پودے ہیں اگر ان کی آج نگے داشت نہ کی گئی تو یہ کل کو جب یہ تناور درخت بن جائیں گے اس وقت انہیں موڑنا شروع کریں گے تو یہ پھر ٹوٹ جائیں گے یہ مڑیں گے نہیں تو آج وقت ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور تربیت کے لیے انہیں خاص طور پر میں سب سے گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مشکبار محول ہم سب کے پاس موجود ہے اپنی اولاد کو حفظ قرآن کے اندر داخل کروائے اپنی اولاد کو درس نظامی کے کورس میں داخل کروائے اور اللہ پاک فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے اداروں کے اندر جہاں پر دینی تعلیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام مسلمین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زشان علی اتاری بد شبیر احمد میں اللہ تعالیٰ کا کروہ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ دوہزار تیرہ کے اندر سب سے پہلے امیر علی سنت محمد علیہ السلام علی رضوی دامت برکاتم القدسیہ کی نگاہ فیض سے میں نے حفظ قرآن شروع کیا اور دوہزار پندرہ میں میں نے وہ اپنا حفظ قرآن مکمل کیا اس کے بعد اپنے مرشد کی نظر کرم سے دعوت اسلامی کے زیر احتمام ہی میں نے حفظ پاک مکمل کیا اور دعوت اسلامی کے زیر احتمام ہی میں نے درس انظامی یعنی کہ عالم کو شروع کیا اور آج میں اللہ تعالیٰ کا کرونوں مرتبہ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور میرے مرشد کریم کی نگاہ فیض سے آج الحمدللہ آٹھ سالہ درس انظامی یعنی عالم کور کا سفر میرا اختتام پذیر ہوا میں اللہ تعالیٰ کا اس پر کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں اور اسی دعوت اسلامی کے زیر سایہ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ مفتی کورس کروں گا اور اس کے لیے اللہ کا شکر میں اس بات پر بھی ادا کرتا ہوں کہ میری سلیکشن بھی ہوئی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تخصص یعنی تخصص فیل فکح الحنفی یعنی کہ مفتی کورس کر کے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ رسول کے دین کو سکھنے کی پوری کوشش کروں گا اس تمام سفر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں جو میرے سب سے زیادہ محسنین ہیں میں اپنے والد محترم اپنے استاد محترم مولانا افتخار احمد مندری صاحب اور اپنے برادر اکبر غلام یاسن چشتی صاحب میں ان سب کا شکر اگزار کرنا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے الحمدللہ میرا درس انزامی یعنی عالم کورس کا سفر اپنے اختتام پذیر کو پہنچا میں اس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرنا چاہوں گا الحمدللہ میں بھی اپنے غلیت دعا کرتا ہوں اپنے محسنین کے لئے دعا کرتا ہوں آپ سب احباب بھی میرے محسنین کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر موڈ پر اپنے حفظ و آمان میں رکھیں انشاءاللہ ہمارے جو منگوال کے نوجوان ہیں جو مساجد سے دور ہو چکے ہیں دین سے دور ہو چکے ہیں جو دن کو نہ قرآن ٹھیک طریقہ سے پڑھنے آتا ہے نہ ہمارے اپنے دین کے مسائل آتے ہیں صرف وہ ایک برائے نام کے مسلمان رہ چکے ہیں اور وہ ترہ ترہ کے فتنوں میں انٹرنیٹ کے اندر جو ترہ ترہ کے فتنے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر وہ ان کی طرف راگی تجار ہیں میں انشاءاللہ یہ برپور نیت کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ برپور یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان پر ورک کر کے ان پر کوشش کر کے اللہ اور رسول کے فضل کرم سے انشاءاللہ ان کو واپس اپنے دین کی طرف لے کر آوں گا اور ان کو دین پر چلانے کی انشاءاللہ پوری اور انشاءاللہ برپور کوشش کروں گا اور عالم کی شان یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا عالم دین کو کہ جس جس کی چاہتا ہے شفاعت کر اور جنت میں داخل کروا اور عالم دین جس جس کی چاہے گا وہ شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کروا دے گا زشان مدنی صاحب کو مزید ترقیان عروج عطا فرمائے اور تخصص کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ان کے مددگار پیدا فرمائے اور ان کو علم نافع عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی خوب اس کی برکات نصیب فرمائے ہر لمحہ ہر خبر شان سے